ڈلی میں ہوئے کتھت شراب گھوٹالے کی جانچ کر رہے پربرطن ندیر شالیہ نے اب سے کچھ دیر پہلے ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کو حراست میں لے لیا ہے حالانکہ ایڈی کی طرف سے ان کی گرفتاری کی ابھی ادھکارک پشٹی نہیں کی گئی ہے ہم اس طرح دلی میں مکہ منتری آواز کے پاس ہیں جہاں سرکشا بل تینات ہیں ہم آدمی پارٹی کے کارے کرتا بھی یہاں اگھٹا ہو رہے ہیں اور جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق ایڈی کے ادھکاری اروند کیجریوال کو حراست میں لینے کے بعد اپنے دفتر لے جا سکتے ہیں ڈلی میں سرکشا کے انتظام کیے گئے ہیں مکہ منتری آواز کی طرف آنے والے راستوں پر بھاری بھیڑ ہے یہاں ہم نے آم آدمی پارٹی کے کارے کرتاو سے بات کی جن میں بھاری روش ہے کئی کارے کرتاو کو ہمارے سامنے یہاں سے پولیس نے حراست ملیا ہے اور بس میں بھر کے انہیں یہاں سے بھیجا گیا ہے اروند کیجریوال لگاتار یہ کہتے رہے ہیں کہ ان پر جو آروپ لگائے گئے ہیں کتھت برشتچار کے دلی میں ہوئے شراب گھوٹالے کے تحت وہ عدالت میں نہیں ٹکتے ہیں وہ ان آروپوں کو خارج کرتے رہے ہیں اروند کیجریوال پہلے نیتا نہیں ہیں جو اس کتھت گھوٹالے میں گرفتار ہوئے ہیں اس سے پہلے پچھلے سال چھبیس فروری کو دلی کے مکہ منتری منیشر سسودیا کو گرفتار کر لیا گیا تھا ان سے پہلے ساتھی اندر چین جو ایک اور منتری تھے اور آم آدمی پارٹی کے راجے سبا سانسد سنجے سنگھ اس معاملے میں گرفتار ہیں کچھ دن پہلے دکشن بھارتی نیتا بی آر ایس کی نیتا کے قویتہ کو بھی اس کتھت شراب گھوٹالے کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا ہم اپنے درشکوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ گھوٹالا آخر ہے کیا دراصل دو ہزار اکیس میں دلی سرکار نے دلی میں آپکاری نیتی میں بدلاب کیا تھا نئی نیتی کے تحت جو پرائیویٹ پلیئرز ہیں نیجی جو کانٹریکٹرز ہیں وہ دلی میں شراب بیچ سکتے تھے اور شراب کے کاروبار سے دھیرے دلی سرکار دور ہو جاتی اس کے علاوہ شراب کی ہوم ڈلیوری بھی کی جا سکتی تھی اس نئی نیتی کے تحت حالانکہ بھرشچچار کے آروپ لگنے کے کچھ مہینے بعد ہی اگست 2022 میں دلی سرکار نے اس نئی شراب نیتی کو سکرپ کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس کی کتھت گھوٹالا جو اس میں ہوا ہے جو آم آدمی پارٹی کے جو بپکشی نیتا ہے جو آروپ لگاتے رہے ہیں کہ اس میں سینکڑوں کروڑ روپے کا گھوٹالا ہوا ہے اس کتھت شراب نیتی میں اس کی جانشوری ہوئی اور ایک کے بعد ایک آم آدمی پارٹی کے نیتا غرفتار کیے جاتے رہے اور آج دلی کے مکہ منتری اروند کجریبال کو حراست میں لے لیا گیا ہے برشتہ چار کے معاملے میں حالکہ یہ ابھی آروپ تیہ نہیں ہوئے ہیں لیکن برشتہ چار کے خلاف آواز اٹھا کر راج نیتی میں آنے والے اروند کجریبال اب سم برشتہ چار کے آروپوں کے شکنجے میں دلنباز پاشا بی بی سی دلی